سمسکر دوستو دیکھو انہیں ماروار کا بھاگ ایک پڑھ لیا تھا اب بات کرتے ہیں بہاگ دو بھی یعنی کہ راو سینہ کے بارے میں انہیں آپ کو بتا دیا تھا اب دیکھو راو سینہ کے بارے میں آتا ہے آس کرن ان کے بارے میں آتا ہے دوہر اور دوہر کے بارے میں آتا ہے راو چوڑا چوڑا کے بعد میں آتا ہے رنمل پہلے کانا دے دیتے ہیں کانا کانا کے بعد میں آتا ہے رنمل رنمل کے بعد میں آتا ہے جو دا ان کی ون ساولی ہم بڑھیں گے دیکھو راو سینہ کے ہم نے بات کر لی تھی اب بات کرتے ہیں آس کرن کی دیکھو دیکھو دلی کے اوپر آس کرن کے سمیں جلال الدین کھل جی کا احساس تھا جلال الدین کھل جی یعنی کی جو اللہ الدین کھل جی کا اللہ الدین کھل جی کا جو چاچا تھا جس نے بولا تھا نا یعنی کی جو رن تھمبور کا درگ ہے اس کے بارے میں بولا تھا کہ ایسے دست رکھتا ہوں سنوانو کی داڑی کے بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا جو دلال الدین ہے ان کے سامنے آس کرن ڈڑائی کرتے ہوئے یعنی کی ید کرتے ہوئے کیا کرتا ہی مارا جاتا ہے اب دیکھو راو سی ہے کہ انہوں نے بات کر لی تھی آس کرن دلال الدین کھل جی کے ساتھ سندرس کرتا مارا جاتا ہے ان کے بات میں آتا ہے دوھڑ دیکھو یعنی کی جو دوھڑ ہے انہوں نے نیائی کہ وہ کیا کیا آگے بتاتے ہیں یعنی کی بھارت میں دکھشنی چھے میں چلا گیا کون دوھڑ بھارت کے دکھشنی چھتر میں چلا گیا یہاں پہ ایک راجے ہے جس کا نام ہے کرناٹک یعنی کی کرناٹک چلا گیا یعنی کی دوھڑ کہاں چلا گیا بھارت کے دکھشنی چھے کرناٹک راجے میں چلا گیا یہاں پہ جب یہ گھومتا رہا تب اس کو ایک مندر میں ایک مورتی پسند آگئی جس ماتا کا نام تھا چکرے سری ماتا یعنی کہ چکرے سری ماتا کی مورتی دوہر کو کیا آگئی پسند آگئی اب کیا کرتا ہے یہ چکرے سری ماتا کی مورتی کو لے گا کہا جاتا ہے اپنے راجستان میں جب راجستان میں دیکھو یہاں پر ماروارڈ جب ماروارڈ چھتر میں جلہ پڑتا ہے جس کا نام ہے بادویر بادویر جلے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے نگانا گاؤں یعنی کہ نگانا گاؤں میں اس مورتی کیا کر دیتا ہے اس تاپنا کروا دیتا ہے چکرے سری ماتا کی یہاں پر اس تاپنا کروا دیتا ہے مندر بنوا دیتا ہے آپ دے ہو یعنی کہ جب یہ چکرے سری ماتا کو یہاں سے لے کر آیا تھا اس ماتا کے جو مورتی تھی اس کے اوپر سرپ تھے اب دیکھو چکرے سری ماتا کو دیکھو جب یہاں پر اس تاپنا کروا دیتا ہے تو یہاں اس ماتا کا نام ہوتا ہے نگڑے جی ماتا یعنی کہ یعنی کہ جو چکرے سری ماتا ہے اس کے مورتی کے اوپر سرپ یا ناغ ہونے کے قارن اس ماتا کو کیا بہتے ہیں نگڑے جی ماتا بہتے ہیں یہ ماتا راتھوڑ ونس کی کل دیوی ہوتی آگے دوہڑ کے بعد میں ان کا پتر دیکھو ایک پتر آتا ہے ان کے دیکھو دوہڑ کے ایک پتر تھا جن کا نام تھا ویرام دیو یعنی کہ ویرام دیو دوہڑ کا کیا تھا پتر تھا اور ویرام دیو کا پتر کون ہے راو چھوڑا دوہڑ کے بعد میں آتا ہے ویرام دیو دیکھو یہ رادستان ہے پتنگاکاری ہوئے رادستان دیکھو ویرام دیو اور ویرام دیو کا ایک بھاہی تھا جس کا نام تھا ملینا اب دیکھو یہ دونوں بھاہی کیا کرتے ہیں ویرام دیو اور ملینا ویرام دیو ملینات کو بولتا ہے تو تو صرف پر ماروار کی یعنی کہ ماروار چھتر کی باگلور سمار لی یعنی کہ WILLIAM ماروار چھتر کی صرف باگلور سمار اور ویرام دیو بولتا ہے ہو پورے راڑستان کو عدیگار کر کے دکھا دیتا ہے یہ ویرام دیو سب سے پہلے جاتا ہے اور باہوں کو احرا دیتا ہے یعنی کہ جیسے لینا کا جو باہری بانس ہے اس میں ان کو احرا دیتا ہے ان کے بعد میں جاتا ہے ہو ناس ناغور ناغور میں مسلمانوں کو اورا دیتا ہے ایسے کرتے گھومتے گھومتے پورے راجستان کو اورا دیتا ہے انت میں لڑتے لڑتے گرم دیو کی کیا ہو جاتی ہے مرتو ہو جاتی ہے اور گرم دیو کا جو پتر تھا راؤ چودا اس کا ساسنباد میں آتا ہے اور ملی ناپتے کو ماروال بیٹھا بیٹھا کیا کرتا ہے ایک چھتر آتا ہے ایک چھتر اس کی اسطاپنا کرتا ہے جس چھتر کا نام کا اپنے نام سے ہی چھتر کا نام نکالا ہے اس نے مہلانی چھتر مہلانی چھتر کی اسطاپنا کون کرتا ہے ملی ناپتے جو کس کا پاہی تھا ویرام دیو کا کتر کس کا تھا دو بھڑ کا بات کرتے ہیں راؤ چودا اب دیکھو راؤ چودا کیا کرتا ہے دیکھو راؤ چودا بہت لگتی تھا جو راؤ چودا تھا راؤ چودا دیکھو کتنا لگتی ہے دیکھو بات کر لیتے ہیں دیکھو پہلی لگتی کی بات ہے اس کی گیارہ ورس میں اس کا کیا ہو گیا وہ بھی رہا ہو گیا چھوٹیش عمر میں کیا ہو گئی شادی ہو گئی گیارہ ورس کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی یعنی کی یہاں راجستان میں ایک ساسک تھا جس کا نام تھا اندرجیت جس کو ایدہ بھی بولتے ہیں اندرجیت ساسک تھا یہ تھا ساسک میندور کا میندور کا ساسک تھا اب دیکھو یہ اپنی پتری کی پتری کاären اس کے ساتھ کرا دیتا ہے گڈجر پتی آروم سے ہو گい گڈجر پتی آروم گڈجر پتی آروم یہ اندرجیت اب دیکھو یہ اپنی پتری کی شادی کس سے کروا دیتا ہے راؤ چودا سے کروا دیتا ہے اور دیج میں کیا دیتا ہے میندور تو دے دیتا ہے اور اس کے بعد میں راؤ چودہ ایک اور شادی کرتا ہے ان کی پتنی کا نام تھا اس میں کسوری دیوی کسوری دیوی سے شادی کر لیتا ہے اور کسوری دیوی سے جو پتری پیتا ہوتا ہے اس کا نام ہے کانا راو چھوڑا سرواتک پریم اپنی جو رانی جی کسوری دیو اس سے کرتا ہے کسوری دیوی سے اور کسوری دیوی کے کہنے پر یہ کیا کرتا ہے کاننا کو اگلا ساسک گوشد کر دیتا ہے یہ اپنے پتی سے بولتی ہے کہ آپ میرے سے اتنا ہی بریم کرتے ہو تو آگے جا کر میرے پتر کو کیا بنا دے دینا ماروار کا ساسک بنا دینا یہ ہے راو چھوڑا ان کو ہاں کر دیتا ہے ان کے بعد وہ ایک شادی اور کرتا ہے ان کی پتنی کا نام تھا چاند کوری چاند کوری سے بھی شادی کر لیتا ہے بار بار شادیاں کرنا ہے وہ کتنا لکھی ہے اور چاند کوری سے جو پتر پیدا ہوتا ہے ان کا نام ہے رانمل رانمل پتر تھا چاند کوری کا اور کاننا پتر تھا سوری دیوی کا دیکھو آگے ہم بات کر لیتے تھوڑی ہیو دیکھو راو چھوڑا کے تین سنتانی تھی راو چھوڑا کے تین سنتانی تھی میں نے بھی بتایا بڑا ہی بڑا تھا رانمل اس سے چھوٹا تھا کانا اور اس سے چھوٹی لڑکی تھی جس کا نام تھا انسا بھائی اب دیکھو چھوٹا لڑکی تین سنتانی تھی تو رانمل کیا کرتا ہے یہاں سے چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے میواڑ میواڑ چلا جاتا ہے میواڑ یہاں پہ شاشدہ میواڑ کا شاشدہ وہ تھا لاکھا رانل لاکھا تھا ان کا شاشدہ جس کو لقصے سنگھ بھی بولتے ہیں میواڑ کا شاشدہ رانہ لاکھا اور رن ملن کی سرن میں چلا جاتا ہے یعنی کی کانا یہاں ساسک منتا ہے چودہ سو تیس میں اور چودہ سو تیس سے لے کر چودہ سو چھوٹیس سے یعنی تین ورسوں تک یہاں ساسن کرتا ہے اب دیکھو اس ساسن میں کچھ کچھ اتیازکار بتاتے ہیں اتیازکار کیا بولتے ہیں کی کانا کو کرنی ماتا کرنی ماتا تھی یعنی کی کرنی ماتا نے کانا کا کیا کچھ اتیازکار بتاتے ہیں کہ جو ناغور کے مسلمان تھے وہ مار دیا کچھ اتیازکار بتاتے ہیں کہ جسل میرے کے بارٹی ونس مار دیا الگ الگ اتیازکار الگ الگ متوں سے بولتے ہیں کانی ماتا نے کانا کو کیا کردیا تھا ود کردیا تھا اب اس کے بعد میں دیکھو اب یہاں کس آسہ کون بنے گا رنمک لیکن رنمک بننے سے پہلے دیکھو کیا سوری ہوتی ہے دیکھو تھوڑی شی بات کر لیتے ہیں ایک طرف ہے میوار اور دوسری طرف ہے ماروار میوار کا سا سکتا رانہ لاکھا اور ماروار کا سا سکتا دیکھو راہو چھوڑا راہو چھوڑا ہی تھا بھلی بھائی بات میں ہی تو آیا تھی اور اس کے جو پتر تھے کانا اور رنمل رنمل چلا گیا تھا کہاں لاکھا کی سرن میں اب دیکھو یہاں رنمل کیا کرتا ہے ایک نئی اندوں کی کانی رچ دیتا ہے اپنی بہن ان کی بہن تھی انسا بھائی انسا بھائی کی شادی کا پرستا اور رانہ لاکھا کے سامنے رکھتے تھا اور رانہ لاکھا کے عمر اس سمیں کیا تھی اسی ورس تھی اب بداؤ اسی ورس کی اومن میں رانہ لاکھا کی شادی کا پرستا کون رکھ دیتا ہے رنمل رکھ دیتا ہے کیوں رکھ دیتا ہے ان کو ماروار اور میوار دونوں کی راجگدی کی عوشکتہ گر گی تھی یہ سوچتا تھا کہ ماروار بھی میرا ہے اور میوار بھی میرا ہے میں کس پرکار کی چالچلوں کی ماروار اور میوار دونوں میرے ہو جائیں اب بھی دیکھو یعنی کہ رانہ لاکھا کا پتر تھا جس کا نام تھا کوور چوڑا ان دونوں میں تو یاد رکھنا یہ راو چوڑا ہے یہ کوور چوڑا ہے دیکھو جو میوار کے سا سکتے وہ اپنے آگے لگا دیتا ہے رانہ لیکن ان کے امرانہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ شادی شدہ نہیں تھا شادی انہوں نے باد میں نہیں تھی انہوں نے بیس میں پرتیگیا لی تھی آپ کو پتا ہے وہ آگے کی بات ہے دیکھو اب ان دونوں کے بیچ میں دیکھو کیا اسٹوری ہوتی ہے اس اسٹوری کو مگلے بھاگیوں بتائیں گے یعنی کہ بھاگو تین میں بتائیں گے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں آگے دوستو اپنے چینل پر بنے رہنے کے لیے اپنے چینل کو سسکرائب کر دو کیونکہ ہم جو بھی ویڈیو بڑھائیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیپ کیسن پہنچ جائے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا دوانا پڑے گا بیل آئیکن کا چینل دوانا پڑے گا پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں دنیوات دنیوات